سابق وزیر اور تلنگالا سٹیٹ لیسٹیٹیو کاؤنسل کے سابق لیڈر آف اپوزیشن محمد علی شبیر نے آج مطالبہ کیا ہے کہ ریاستی حکومت سپریم کورٹ میں جاری چار فیصد مسلم تحفظات کے کیس کو لڑنے کے لیے سینئر لائیس کی ایک ٹیم تشکیل دے اس کیس کی ہیئرنگ تیرہ سپٹمبر سے شروع ہونے والی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سلسلے میں محمد علی شبیر نے آج سینئر کاؤنسل جو سپریم کورٹ میں ہے اور سابق مرکزی وزیر سلمان خرشید ان سے ملاقات کی دلی میں ملاقات بھی اس میں چار فیصد مسلم تحفظات کے کیس کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا محمد علی شبیر اس کیس میں ایک پیٹیشنر ہے جبکہ تلنگالا اور اندرپردیش حکومتیں بھی اس کیس کو لڑ لئی ہیں دوزار چار میں ڈاکٹر وائیس راچکہ ریڈی کے دور میں مسلمانوں کو تحفظات یہ دیئے گئے تھے اس وقت ریاستی وزیر کی حیثیت سے محمد علی شبیر نے پہلے پانچ فیصد یہ تحفظات تھے بعد میں ہائی کورٹ کے حکام پر انہیں چار کیا گیا ان تحفظات کو لانے میں ان کا بہت اہم رول رہا اس کی پوری کاروائی انیس سو چورانوے میں شروعی تھی تیس اگست انیس سو چورانوے کو ایک جیو ایشو ہوا تھا اس وقت انہوں نے مسلمانوں کو تحفظات دینے کی کاروائی شروع کی تھی یہ سلسلہ لگاتا چلتا رہا اور بائیس راچکہ ریڈی کے دور میں سال دوزار چار پانچ میں ان تحفظات پر عمل کیا گیا پہلے پانچ فیصد تحفظات دیئے گیا بعد میں ہائی کورٹ کی احتراز کے بعد انہیں چار کیا گیا لیکن ان احکام کو بھی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا اس کے بعد ریاستی حکومت نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹٹایا اور لیف کا مطالبہ کیا اس وقت سپریم کورٹ نے پچیس مارچ دوہزار دس کو جو تحفظات چار فیصد دیئے گئے تھے چودہ تبخات کو مسلمانوں کے انہیں جاری رہنے کا حکم دیتے ہوئے پورا معاملہ کانسٹویشن بینچ کو ریفر کر دیا تھا جب اس معاملے پر سنوائی شروع ہوئی تو محمد علی شبیل نے ارزام لگایا تھا کہ ریاستی حکومت اس معاملے کی صحیح پیروی سپریم کورٹ میں نہیں کر رہی ہے اور اس وقت اس کیس میں وہ بھی ایزے پارٹی ایمپلیڈ ہو گئے تھے اور ان کی نمائندگی سینئر لائر سلمان خرچید کر رہے ہیں کانسٹویشن بینچ اس پورے معاملے کی سنوائی تیرہ سپٹیمبر سے شروع کرنے والی ہے اس میں دو الگ الگ یا موضوع ہوں گے پہلے ایکنومیکلی ویکر سیکشنز جنہیں مرکزی حکومت نے اضافی دس فیصد تحفظات دیا ہے اس کے علاوہ مسلمانوں کو دیئے گئے تحفظات پر سپریم کورٹ میں بہت شروع ہوگی یہ کانسٹویشن بینچ ہے جس کی صدارت چیف جسٹس یو یو للیت کریں گے باقی دیگر جو چار جنجس ہیں ان میں جسٹس دینیش مہشوری، ایس رویندر بھارتی، بیل آئیم تریویدی اور جے بی پاڈیوالا ہے چھے سپٹمبر کو ایک ٹائم لائن سٹ کی جائے گی سپریم کورٹ کی جانب سے کہ ہیئرنگ اس پورے معاملے کی کیسے کی جائے گی اور تیرہ سے اس پر سنوائی شروع ہوگی پہلے ایکنومیکلی ویکر سیکشن کا معاملہ آئے گا اس کے بعد مسلم تحفظات کا معاملہ آئے گا جس پر بحث ہوگی محمد علی شب دین نے مطالبہ کیا ہے کہ کیسی آر حکومت اس پورے معاملے کو سنجیدگی سے لیے سینئر لائرز کی ایک ٹیم تشکیل دے انہوں نے کہا کہ کیسی آر نے بارہ فیصد مسلم تحفظات کا مطالبہ بارہ فیصد مسلم تحفظات کا وعدہ کر دے ہوئے وہ اقتدار میں آئے تھے لیکن چار فیصد تحفظات جن پر عمل ہو رہا ہے انہیں بچانے کے لیے کیسی آرنے پچھلے آٹھ سالوں میں کچھ نہیں کیا اس پورے معاملے پر ایک بھی ان کی law department advocate journal یا کسی legal expert کے ساتھ کوئی meeting نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ اس پورے معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے یہ کرو یا مرو کا معاملہ ہے سپریم کورٹ کے سامنے سب ہی حقائق پیش کے جائے اور جو چار فیصد تحفظات نوکریوں اور تعلیم میں دیے جا رہے ہیں انہیں بچانے کے لیے ریاستی حکومت اپنا پورا زور لگائے